اسلام علیکم انہوں بلا نوان کے سلسلے کے ساتھ آپ کے ساتھ ساتھ ہیں فوٹوگرافی میں جہاں تک پہنچے اس میں دو لوگوں کا بہت کردار تھا میاں مجید صاحب پاکستان میں فوٹوگرافی کا بہت بڑا نام تھا اور نظر علم صاحب نظر علم صاحب پرنٹنگ میں بہت بڑا نام تھا میاں مجید کا نام میں نے سنا تھا کہ وہ استادوں کے استاد ہیں جو انسی میں میرے فوٹوگرافی کے ٹیچر تھے ان کے بھی وہ استاد تھے تو میں اپنے انسی کے ٹیچر سے سیکھنے کی وجہے میں ہمیشہ میاں مجید صاحب کی گھر کے چکل لگاتا تھا مرڈل ڈون شاید جے بلوگ میں رہتے ہوتے تھے تو میں روز شام کو پانچ بجے بھی واک کے لیے نکلتے تھے تو میں جا کے کھڑا ہو جاتا تھا میں مسلسل تقریباً کافی مہینے روز جا کھڑا ہو جاتا لیکن وہ شاگردوں سے اتنے نالان تھے کہ وہ نہیں ملتے تھے آخر ایک دن میں میرے رحم آ گیا اور وہ مجھے اندر بلا لی اور انہیں کہا میں آپ کو تھرٹی منٹس دوں گا وہ جو تھرٹی منٹس تھے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں انہوں نے میری فوٹوگرافی کی جو سین تھا لائف کے اندر وہ چینج کا کرا گیا میں میاں صاحب کے پاس حاضر ہوا میرے پاس کچھ ایمجز تھے میں سچ بتا رہا ہوں کہ وہ ایمجز اس لیے تھے کہ میں میاں صاحب کو انسپیر کر سکوں کہ میرا کام کتنا شاندار ہے اور آپ نے زندگی میں کیا کیا لیکن وہ انہوں نے پوچھا جی کیوں آتے ہیں آپ میں کہاں میاں صاحب میں فوٹوگرافی کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں اور میرا شوق ہے کہ میں ایک اچھا فوٹوگرافر بنوں انہوں نے جو ایمجز میرے پاس تھے جو میرے بہترین ایمجز تھے انیس سو نوے کی بات شاید انہوں نے وہ لیے پہلا ایمج لیا اور اس کو ایسے دیکھا اور اس کو ایسے کر کے زمین پر پھینڈے میرے لیے بڑا انسلٹنگ تھا کہ میرا ایک کتنا قیمتی ایمج جس نے ورلڈ ریکارڈ کیم کرنے ہے اور میاں صاحب نے اس ایمج کو زمین پر پھینک دیا ان کا جو جملہ تھا یہ تمہیں کس نے کہا یہ تصویر شام کو بنا دی یہ صبح کی تصویر تھی آگے ایک پوٹریٹ تھا انہوں نے دیکھا اسے زمین پر پھینکا انہوں نے کہا اس کا پرچر ایف سکسٹین کی بجائے ایف فائی پائنٹ سیکس ایف فور ایف ٹو پائنٹ ایٹ ہونا چاہیے تھا آپ نے اس کا پرچر گل سیلیکٹ کیا ہوا ہے اور وہ تصویر بھی زمین پر اگلا ایمج آیا انہوں نے کہا تمہیں کمپوزیشن کا نہیں پتا تمہیں یہ نہیں پتا یہ تصویر ارلی مالنک بنانی تھی اور آپ نے دس پہ جا کے بنا دیئے شیڈوز دیکھو کیسے بڑھ گئے اور ایمج نیچے اب مجھے جس طرح میں پہلی دفعہ تقریر کرنے یا سٹیڈ راما کانے سٹیڈ پہ آیا تھا تو مجھے اپنے کانوں میں دک 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 کی آواز آ رہی تھی یا ابھی میں اجینو موٹو کھالو ایسی آواز میرے کانوں میں آتی ہے اور پھر ہستال لینا پڑتا ہے اس طرح میرے کانوں میں آ رہی تھی تو میں نے میاں صاحب سے ایک سوال پوچھا کہ سب یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ تصویر صبح کی ہے یہ شام کی ہے اس کا پرچر کیا ہے تو انہوں نے بڑی قیمتی بات کی انہوں نے کہا بیٹا اگر ایک بریج ایسے ہے اور اس کا شیڈو آپ کے ایمج میں آ رہا ہے اگر اس کو شام میں بنائیں گے تو اس کا شیڈو ادھر آ جائے گا تو کیا ہوگا کہ آپ کے ایمج میں یہ شیڈو نہیں آئے گا تو اس سے پتا چلتا ہے یہ صبح کی تصویر ہے یہ شام کی جی بلکل ٹھیک کمپوزیشن انہوں نے مجھے رول آف تھرڈ بتایا کہ کیسے ہم نائن خانوں میں فریم کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور اس کے سینٹر میں کسی چیز کو لے کر نہیں آتے یہ بلکل ٹھیک ہے سر یہ پتا کیسے چلتا پرچر کتنا تھا اور نے کہا بیٹا تصویریں کھانچتے جاؤ یہ وقت تمہیں بتائے گا کہ پرچر کتنا تھا کچھ ہاتھ سال لگے دن رات فوٹرافک کرتے رہے اور آخر ایک دن مجھے کسی نے سوال کیا کہ آپ کو کچھ پتا چلا کہ اس کا پرچر یہ تھا یہ تصویر دیکھ کر پرچر کا پتہ تل جاتا اس ساری جو تھرٹی منٹس کی گفتگو تھی میاں صاحب کو اللہ غریق رحمت کرے میاں صاحب کی وہ جو گائیڈ لین تھی اس نے میرا سسٹم چینز کر دی پھر میں میرے پاس کھلے پیسے میرے والد صاحب مجھے دیتے تھے میں کرتا کیا تھا کہ میں اس پر روڈ جاتا تھا بلیک این ویڈ کیمیکلز لیتا تھا بلیک این ویڈ پیپر لیتا تھا ان لارجر میں نے اپنے کمرے میں لگایا ہوا تھا ڈاکم بنایا ہوا تھا اور نظر ارم سا کے پاس جاتا تھا ٹیمپل لوڈ پہ اور ان سے میں کلر کیمیکل اور کلر پیپر لے کہتا تھا اب میں جو اجازات کرنا چاہ رہا تھا دنیا کے اندر فوٹرافی کے اندر ابھی بھی بہت سارے لوگوں لگے کہ میں بلیک این وائٹ کے اندر کیمیکل کے اندر کلر پیپر کو ڈالتا تھا اور کلر پیپر جو ہے اور کلر کیمیکلز ہیں ان کے اندر بلیک این وائٹ کو ڈال کے پرنٹ کرنے کی کوئی نئی چیز کوشش کرتا آتا تو کچھ بھی نہیں تھا پہلے بھی کبھی نہیں آیا تو نظر ارم صاحب نے ایک دو ماہ دیکھا کہ یہ لڑکا آتا ہے اور آکے سارا کچھ لے جاتا ہے صرف تیتیس سال پہلے کی بات تو مجھے ایک دن کہنا ہے کہ بیٹا کیا کرنا چاہتے ہیں میں کہا سارا یہ میں ایکسپیرمنٹ کاروں پرنٹنگ کے اندر تو حسنے لگے کہنے لگے ایک تو کتابیں پڑھنے کا سلسلہ شروع کرو سب کچھ کر کے دیکھنا ضروری نہیں ہوتا آپ یہ دیکھو کہ دنیا فوٹرافی کے اندر کہاں تک پہنچی ہے وہاں سے اپنا سفر شروع کر لو بجائے اس کے کہ آپ وہیں سے سفر شروع کرو جب پہلا کیمرہ بنا جو ٹینٹ شکل میں تھا یا جو کمرے کی شکل میں تھا وہ پن ہول کیمرہ تھا اس کے آگے سلور نائٹریٹ رکھو سلور نائٹریٹ کالا ہو جائے پھر اس سے پہلے پروسیس کرو پھر اسے ہائپو میں ڈالو تاکہ اس کا فالتو جو سلور نائٹریٹ اتر جائے پھر اس کو رکھو پھر کچھ عرصے بعد وہ کالا ہو جائے یا ختم ہو جائے ان سارے ایکسپیرمنٹ سے نکلو اور اس سے آگے آجو پھر انہی کی محبت میں میں نے جو میرا تھیسز تھا ان سی اے میں فور یئس کے بعد وہ کنیکہ فلم پہ تھا کہ جو باقی سارے فلمیں ہیں اگفا ہے فیوجی ہے کوڈک ہے یا کنیکہ ہے ان ساری فلموں کے اندر کیا فرق ہے جو فلم کے اوپر بیری کلیرنگ ہوئی ہوتی تھی اس کو میں سٹڈی کرتا تھا کہ جو کنیکہ ہے وہ بلو ٹون میں سکائی بہت اچھا لاتی ہے جو اگفا ہے اگر ہم سہراہ میں جائیں تو اس کا ییلو بڑا زبردست ہے اور اگر ہم گرین کو شوٹ کرنا چاہتے ہیں فیوجی اس کے اندر بہت اچھا ہے اور جو کوڈک ہے وہ بھی پیلے کو بہت اچھا شوٹ کرتا تھا لیکن تھوڑے رنگ کچھے کچھے اب جو ہے مجھے ان فلموں کو رنگ بھی یاد ہیں تو پتا یہ چلا کہ وہ تو کمپنی خود اون کر رہی ہے کہ ہماری فلم کے اندر کس کلر کی لیر جو ہے وہ تھوڑی زیادہ ہے جس طرح ہمارا ابھی منیٹر میں تھوڑی لیر زیادہ ہو تو ہم ایڈیٹنگ کرتے ہوئے یا ہم اس کے کلرز کو کمیز زیادہ کر جاتے ہیں میں نے اس کو کنٹرول کرنا سیکھا پھر مجھے کسی نے بتایا کہ آپ یہ دیکھیں اگفا کے جو یوسف کریم صاحب تھے ان سے میری دوستیں تھیں امران صاحب سے پھر اشفاق بھائی ہمارے ہوتا تھے اشفاق افضل صاحب اللہ نگری قیمت کرے ان ساروں کے مدد سے مجھے اگفا کے اندر پوچھتا تھا کہ آپ اگفا کو شاید ہم اچھ اچھی فلم نہیں سمجھتے تو آپ کیوں مارکیٹ کرتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ جو ایک فلم ہوتی ہے اس کے اندر لیٹیچیوڈ کتنا ہے کہ اگر ہم اس کو اندر یا اوور کرتے ہیں تو پروسیسنگ میں وہ کتنا کنٹرول ہو سکتا ہے اگفا جو ہے وہ فورس ٹیپ تک جاتی ہے فورس ٹیپ اندر فورس ٹیپ اوور کوڈک نائیکن نوکونکا اور ان میں لیٹیچیوڈ کام ہے اگر اندر اوور ہو جائیں تو یہ پرولم کریٹ کرتے ہیں جی بلکل ٹھیک بات پھر جو چیز حران کن تھی میرے بینگ کے فوٹرافر کیونکہ ہم نیگٹیف پہ کام کرنا آرے لوگ تھے میرا خیال تھا کہ کونکا اور فیوجی سب سے زیادہ سیل ہوتی ہیں پاکستان میں اور کوڈک کی اویلیبلٹی کام ہے اور اگفا اویلیبل بہت لیکن جب میں ان لوگوں سے ملا کونکا اور اگفا کے اونر سے اور تارک صاحب ہوتا تھے فیوجی میں تو میں حران رہ گیا پتا چلا کہ پاکستان میں ایٹی پرسنٹ اگفا فیلم سیل ہوتی ہے یہ اچھا ہے اگفا فیلم سیل ہوتی اس کی وجہ کیا ہے پتا چلا کہ پاکستان میں کسی فیلم کی کوالٹی میٹر نہیں کرتی بلکہ اس کی اویلیبلٹی میٹر کرتی ہے کہ اگر آپ سیفر الملوگ پر کھڑے ہیں تو وہاں پر آپ کو ایک پیپسی والا اور ایک اگفا والا جو ہے بندہ ملے گا جو آپ کو دونوں چیزیں اپنی جیپسن کال کے پیش کھا دیں یہ ٹھیک ہوگی باب اب آگے آئے پھر اگفا نے پہلا ڈیٹل کیمرہ پاکستان میں لانچ کرنا چاہا نائنٹی ٹو تھا شاید تو وہ کیمرہ انہوں نے مجھے کچھ دنوں کے لیے اشفاق افضل صاحب نے امران صاحب نے اور جو یوسف خوین صاحب نے مجھے بجوایا میں کچھ اچھا اس کو استعمال کرتا رہا یہ پہلا ڈیٹل کیمرہ تھا پاکستان میں اور اس پہ مجھے انہوں نے کہا کہ آپ رپورٹ دیں کہ ہمیں اسے مارکیٹ میں جو ہے وہ لانچ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے شاید ایک میگا پکسل کا وہ کیمرہ تھا اور جو فلم تھی وہ ٹوانٹی فائیو میگا پکسل تھی میں نے اس وقت ان سے کہا کہ اگر آپ ٹوانٹی فائیو میگا پکسل سے زیادہ کا کیمرہ مارکیٹ کریں تو اس کی بیس جو ہے وہ بہتر رہے گی بنسبت ایک میگا پکسل کے آپ غور کریں گے یا دیان دیں گے جب تک ڈیجٹل کیمرہ ٹوانٹی فائیو میگا پکسل سے آگے نہیں آیا تو یہ بحث پوری دنیا میں جاری رہی کہ نیگٹیو اچھا ہے یا ڈیجٹل کیمرہ اچھا ہے جب ڈیجٹل کیمرہ فورٹی ففٹی سکسٹی میگا پکسل پہ آیا تو اس نے کیا کیا کہ نیگٹیو فلم والا جو کیمرہ تھا اس کو قصہ پارینہ بنا دیا جس کی وجہ سے پھر جو ایک ایشو آتا تھا وہ یہ تھا کہ جو کیمرہ دی ایس ایل آر تھا وہ جب اس کی ہم تصویر کھائیتے تھے اس کا جو میرر ایسے ہلتا تھا تو وہ کیا کرتا تھا کہ اس کے ایمج کو تھوڑا سا شیک کر دیتا تھا جس کی آگے سلسلہ چلا اور میرر لیس کیمرہ کی طرف ہم آئے اور جس کی وجہ سے جیسے ہم نے کچھ فوٹی آفرز پوچھا کہ جی آپ جو ہے تصویر آپ کی شارپ بہت داد انہوں نے کہا ہم ٹرائپورٹ پہ لگا کر تصویر کو کھائیتے ہیں بہت ساری چیزیں بہت سارے فوٹی آفرز کے ساتھ سے سیکھیں ندیم خاور صاحب ایک بہت بڑا نام ہے ندیم خاور صاحب سے میں نے سیکھا کہ کیمرے کو ہمیشہ ٹرائپورٹ پہ لگا کر اور رموٹ سے تصویر کھنچنے چاہیے ایمج بہت کرسپ آتا آتف صحیح صاحب سے میں نے سیکھا کہ آپ کو جو تصویر ہے اس کو لائیویو پہ کھنچنا چاہیے پارک سلمانی صاحب سے میں نے فوٹرافی کے اندر پیشن سیکھا اور مسکراتے لینا سیکھا کامران سلیم صاحب سے میں نے سیکھا کہ ہم کیسے ایک وائیڈر ویو میں وائیڈ لائف کو کرسکتے ہیں ورنہ میرا جز دین میں یہی تھا کہ وائیڈ لائف جو ہاؤس کو ہمشہ کلوز آپ سے ہوتے ہیں پھر میں امرار مسکین صاحب کا ذکر کروں گا جن سے میں نے پینڈراما کرنا سیکھا چھوٹے بھائیوں کی طرح سب حاج پہ گئے پھر میں نے سونیا باجی تھی ایک جن کو میں فوٹرافی پڑھانا جاتا تھا ان سے میں نے سٹیکنگ سکھی اس طرح مختلف لوگوں سے میں سیکھتا سیکھتا جو ہے ایک فوٹرافی کے لیول پہ آ گیا میں فوٹرافی پڑھانے لگا الحمدللہ پاکستان کی زیادہ تر جو یونیورسٹریز ہیں اس کے اندر میں فوٹرافی پڑھانے کے لئے جاتا ہوں لیکن اس سارے پڑھانے کی بیس یہ سارے لوگ ہیں جن کے کام کو دیکھتے ہوئے میں نے پڑھانا سیکھا اگر یہ لوگ میری زندگی سے منس ہو جائیں تو شاید میرے لئے پڑھانا یا تصویر کھینچنا ممکن نہ ہو جو نئے فوٹرافرز ہیں ان کے لئے پہلے دو تین سال بہت مشکل ہوتے ہیں کیونکہ میں بھی اسی طرح تھا کہ آپ کے اندر ایک بڑی انہ ہوتی ہے کہ جو تصویر آپ کے پاس ہے شاید وہ کسی اور کے پاس نہ ہو میرے پاس بھی کچھ حصہ تھی اب زندگی کے پینتیس سال تقریباً چونتیس سال لگانے کے بعد احساس ہوتا ہے سال تو شاید اس سے زیادہ لگے لیکن تھرٹی فائیو یز تو مجھے یاد ہیں اتنے سال لگانے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ میرے پاس کوئی بھی کام کی تصویر نہیں ہے پہلے جو پہلی تصویر کھینچی تھی وہ مجھے یاد ہے اسیل آر سے سوری وہ جناب آغمی خجور کا درخہ تھا جو مجھے پتا چلا کہ ڈاکومنٹ کرنا کیا ہوتا ہے آج وہ خجور کا درخہ وہاں پہ نہیں ہے لیکن جب میں وہاں جاتا ہوں تو مجھے وہ تصویر جاد آتی ہے تو وہ خجور کا درخہ مجھے وہی پہ نظر آتا ہے میں اپنے ایکسپرینسز آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا آپ دیکھتے رہیے بلا نوان لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اسلام لیکن